ہیڈلی کا یہ بڑا قبول نامہ ہے کیا ہے ہیڈلی کا قبول نامہ جاننے کے لیے بنے رہیے آگے آدھے گھنٹے ہمارے ساتھ دوہزار آٹھ میں ممبئی حملے کے طور پر بھارت کو جو درد پاکستان نے دیا تھا اس کا ایک بار پھر سے راز فاش ہوا ہے اور اس بار پھر اہم بھومی کا نبھائی ہے ڈیوٹ کولمن ہیڈلی نے امریکہ سے ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے اس ماملے میں وہ گواہی دے رہا ہے اور اس نے کئی تکھیوں کا خلاصہ کیا ہے یہی نہیں پاکستان میں بیٹھے آتنک کے آکاؤں کو وہ لگاتار بے پردہ کر رہا ہے اور یہ بھی بتا رہا ہے کہ کیسے چھبیس گیارہ حملے کو انجام دیا گیا اور اس میں ہیڈلی کی بھومی کا کیا تھی دو ہزار آٹھ میں ہوئے چھبیس گیارہ ممبئی حملے کا رازدار اور اس سازش کو انجام تک پہنچانے والا لشکر تیبہ کا پاکستانی امریکی صدر سے ڈیوٹ ہیڈلی ایک ایک راز اُگل رہا ہے چھبیس گیارہ ماملے میں سرکاری گوہہ بنائے جانے کے بعد ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے وہ اپنا بیان درج کرا رہا ہے سوموار کو کوٹ میں گواہی ختم ہو گئی اب منگلوار کو بھی ہیڈلی سے سوال جواب کیے جائیں گے امریکہ کی ایک جیل سے ویڈیو کانفرنسنگ کے دوران اس نے قبولا کہ آتنک کی حافیز سعید ہی اسے آرڈر دیتا تھا وہ اس کا سپورٹر رہا ہے اس نے یہ بھی بتایا کہ چھبیس گیارہ حملے کے پہلے دو بار اور حملے کی کوششیں کی گئی تھی لیکن وہ ناکام رہی بہت اچھی بات ہے اس کا جو ڈیپوزیشن ہے وہ یہ ایک بہت بڑی بات ہے کیونکہ چاہے ویڈیو کانفرنسنگ ہو یا کچھ بھی ہو اس کا کوٹ میں بیان دینا مائنے رکھتا ہے لیکن کوئی نئی چیز وہ نہیں بتا پائے گا جو میں سنجھتا ہوں کیونکہ صرف ڈیٹیل کی بات ہے وہ ڈیٹیل ضرور دے گا لیکن اس کے علاوہ جو ہے کہ اس کے آئی ایس آئی کے ساتھ تعلقات تھے اور آئی ایس آئی اور لشکر چھبیس گیارہ میں انوالڈ تھے یہ ساری دنیا جانتی ہے اس میں کوئی نئی چیز نہیں ہے ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے ہیڈلی سے پوچھے گئے سوالوں کے بیچ اس نے کئی خلاصے کیے ہیں ہیڈلی نے بتایا ہے کہ لشکر کے آتنکی ساجد میر نے میرا پاسپورٹ بنوایا تھا نیا پاسپورٹ ملنے کے بعد میں آٹھ بار بھارت آیا تھا حملے کے پہلے سات بار ممبئی آیا تھا اور حملے کے بعد سات مارچ دوہزار نو کو لاہور سے دلی گیا تھا 10 جسمبر کو ڈیویڈ ایڈلی پہلی باری ویڈیو لنک سے پروڈیوز ہوا یہ کیس میں 26 نومبر والی اپنی ممبئی ٹیرر اٹیک کیس میں اور اس دن اس کو اپروور بنایا گیا اس کے بعد میں ساکش آج شروع ہو گئی ہے کوٹ میں اور پانچ گھنٹہ قریبن یہ پروسیڈنگ آج چلا ہے اس میں وہ 2002 سے ایلی ٹی میں شامل تھا اور 2002 سے لے کے اس کے آگے جتنے بھی لوگوں سے سمپرک آیا جس بھی طریقے سے وہ کانسپرسی ایوال ہو رہی ہے اس کے بارے میں وہ کھلاسے کر رہا ہے بھارتی سمینوسہ سبح 7 بجے سے شروع ہی گواہی میں ڈیویڈ کولمن ہیڈلی سے ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے کئی سوال پوچھے گئے ہیڈلی نے بتایا کہ لشکر کے آتنگ کی ساجد میر چاہتا تھا کہ میں بھارت میں بزنس کھڑا کروں اس نے اپنے پاسپورٹ میں دی گئی جانکاری کے بارے میں بھی کئی خلاصے کیے ہیڈلی نے بتایا کہ ویزا اپلیکیشن میں برٹ پلیس، برٹ ڈیٹ، ماں کے سیٹیزن شپ اور پاسپورٹ نمبر کو چھوڑ کر سبھی جانکاری فرضی تھی انہوں نے صرف اتنا ہی کہا ہے کہ میں حفیث سعید کے کہنے پہ میں ایلیٹی کا کام کیا ہوں اور انہوں نے یہ بھی بتایا ہے کہ اس گھٹے کے پہلے 26-11 کے پہلے دو اور کوشش ہوئے تھے جو اسفل رہے اور یہی دس لوگ جو 26-11 کو آئے تھے وہ دو بار پہلے بھی آ چکے تھے لیکن اس سمائے ان کا جو پرہتت تھا وہ اسفل رہا آتنگوادی حملوں میں شامل ہونے کے ماملے میں امریکہ میں 35 سال کے سزا بھگت رہے ہیڈلی نے یہ بھی کہا کہ اس نے 2006 میں اپنا نام داؤد گلانی سے بدل کر ڈیویڈ ہیڈلی رکھ لیا تھا تاکہ وہ بھارت جا سکے اور یہاں کچھ کاروبار ستھاپید کر سکے اس نے بتایا کہ بھارت کی پہلی یاترہ سے پہلے ساجد میر نے مجھے ممبئی کا ایک الگ ویڈیو بنانے کے اندردیش دیئے تھے ہیڈلی نے یہ بھی کہا ہے کہ 2006 اور 2008 کے بیچ اس نے کئی بار بھارت کی یاترہ کی نقشے کھیجے ویڈیو فٹیج لی اور حملے کے لیے تاج ہوتیل اوبرائے ہوتیل اور نریمن ہاؤس سمیت کئی ٹھکانوں کی جاسوسی کی ہیڈلی کی جاسوسی نے حملہ کرنے والے لشکر کے دس آتنگوادیوں اور ان کے آقاؤں کو اہم جانکاری اپلپ کر رہے اپروور ہے ڈیویڈ پولمن ہیڈلی اور ایسے اپروور ہیز ٹیسٹیفائنگ دا پرسکوشن سٹوری اور وہ سرکار کے ہی بات کر رہے وہ سزایافتہ قیدی ہے اور اس کا ایفیکٹ زبیوددین کے کیس پر بہت گہرا پڑے گا جس کی وجہ سے یہ کیس سرکار کے فیور میں جا رہا ہے فیلحال عدالت میں مکہ سازش کرتا سید زبیوددین انساری اور ابو جنزل کے خلاف مقدمہ چل رہا ہے اس کے خلاف ان آتنگوادی حملوں میں اس کی کتھٹ بھومکہ کو لے کر ماملہ چل رہا ہے ہیڈلی کی گواہی سے ممبئی میں ہوئے آتنگوادی حملوں کے پیچھے کے شریعنتر کے بارے میں کئی اہم خلاصے ہو رہے ہیں ان حملوں میں 166 لوگوں کی موت ہوئی تھی عدالت نے 10 دسمبر 2015 کو ہیڈلی کو اس ماملے میں سرکاری گواہ بنایا تھا اور اسے آٹھ پروری کو عدالت کے سمکش پیش ہونے کو کہا تھا ڈیویڈ کولمن ہیڈلی نے 26 سی گیارہ کی ساگیس کیسے پاکستان میں رچی گئی اور کس سرے سے انجام دیا گیا یہ سب کچھ باتیں ایک ایک کر بھارتی آدالت میں بتایا اب دیکھنا یہ ہوگا کہ بھارت سرکار اس پورے بیان کو کس طرح سے انتراشتی برادری کے سامنے رکھتا ہے اور پاکستان کے اوپر 26 گیارہ کے جو آروپی ہیں ان پر کاروائی کرنے کا دباؤ بناتا ہے انجینی کمار پانڈے لائیو انڈیا ممبائی دیویڈ ہیڈلی کے اس خلاصے نے اپروک شروع سے ایک اور خلاصہ کیا اگر 26 گیارہ کے حملے کے پہلے دو اٹیمٹس اور کیے گئے تھے جس میں بتایا جا رہا ہے کہ ایک بار تو سمدر میں ناؤ پلٹ گئی تھی اور اس میں بس وہ خملاور بچے تھے ان کے ہتھیار وغیرہ سب ڈوب گئے تھے تو کیا بھارتی انٹیلیجنس ان دو اپرینٹ اٹیمٹس کے باوجود ان حملوں کو پریامٹ نہیں کر سکا سرکاری وکیل اجول نکم نے کہا ہے کہ ہیڈلی کی گواہی اصل میں کیا تھی اور ان سے کس کس طرح کی مدد ملے گی بھارتی یہ کیس کو اور پختہ کرنے کے سندر میں لائیو انڈیا سمواد آتا ہے راحل دیو شرما کے ساتھ یہ بات چیت دیکھیں دیویڈ کولمن ہیڈلی کے بارے میں آج بیان درج ہوا کورٹ میں اور ہمارے ساتھ اس پر بات کرنے کے لیے سپیشل پروسیکیوٹر اجول نکم بارے میں آج سنسنی کھلا سا کیا پہلے اس نے اس کا سچ نام کیا ہے دعوت دلانی اور اس نے نام کیوں چینج کیا ہے ڈیویڈ ہڈلی یہ بھی اس نے بات بتائیں دوسری بات بتائیں کہ بھارت پہ کیوں حملہ کرنا چاہتے تھے ان کو کاشمیر لیبریٹ کرنا تھا انہوں نے کہا کہ اس کی اچھا تھی کہ کاشمیر میں بھارتی آرمی کے ساتھ لڑھائی جنگ کرنا لیکن اسے جھکیو رحمان لکفی نے منائی کر دی تھی اور اس لیے پھر اس کو کہا گیا تھا کہ اس کو بعد میں اس کو پراپر کوس دیا جائے گا اور اس نے یہ بھی کہا کہ ایلیٹ میں اس نے دون سال آرمیٹ کی ٹریننگ لی ہے اور اس نے کہا انٹریجن سے ٹریننگ لی ہے یہ بھی اس نے کہا کہ چھبیس گیارہ کے پہلے دو بار لشکر تویبہ نے انسکسیسفل اٹیم کیے تھی یہ بھی بات اس نے کہی کئی بار دیش کی جو ڈوزیس ہوپے گئے پاکستان کو لیکن پاکستان ہمیشہ سے نکارتا رہا ہے لیکن ایک بار پھر سے اس طرح کی باتیں سامنے آ رہے ہیں کہیں پکتہ سبوت سامنے آ رہا ہے دیکھیں یہ بھارت سرکار نے سوچنا ہے ان کا کال ہے میں اس پر بارے میں کچھ نہیں کہوں گا یہ جوال نکم جو بتا رہے ہیں کہ کئی اہم خلاصے کی ہوئے ہیں ڈیویڈ کولمن ہیڈلی نے اور ہیڈلی سے کل بھی اسی طرح سے پوستا چھو گے اور کیا کیا خلاصے کریں گے یہ آنے والا وقت ہی بتائے گا کامیران کنال تھلے کے ساتھ راہول دیو شرما لائیو انڈیا ممبئی پاکستان کی خفیہ ایجنسی آئی ایس آئی لگاتار بھارت ویروڈھی کرتو میں لگی رہتی ہے اب اس میں کسی کو کیا شک ہے لیکن ڈیویڈ ہیڈلی کے قبول نامے نے اس پر ایک بار پھر سے مہر لگائی اس طتح کو ایک بار پھر سے رین فورس کیا ہیڈلی نے نہ صرف یہ خلاصہ کیا ہے کہ ممبئی حملے کے پیچھے آئی ایس آئی کا ہاتھ ہے بلکہ یہ جانکاری بھی دی کہ پاکستان میں بیٹھے آتنکی سنگٹھن اور ان کے آقاؤں کو پالنے پوسنے کا کام آئی ایس آئی ہی کرتا رہا ہے پھر یہ آتنکھوادی نون سٹیٹ ایکٹرز کیوں کہے جاتے ہیں دیش پر ہوئے سب سے بڑے حملے کی سازش پرت در پرت بینکاب ہو رہی ہے اور ساتھی بینکاب ہو رہی ہے پاکستان کی خفیہ ایجنسی آئی ایس آئی ممبئی حملے کی سازش کو بینکاب کر رہا ہے وہی آتنکی جس نے حملے کے ٹھکانوں کی ریکی کر آتنکیوں کو اہم جانکاریاں مہیا کرائیں اس آتنکی کا نام ہے ڈیویڈ کولمین ہیڈلی امریکہ کی شکاگو کورٹ میں بھی ہیڈلی نے جو خلاصے کیے ان سے بھارت کی ان دعووں پر مہر لگی ہے جو بھارت ہمیشہ سے کہتا رہا ہے لشکر اے تیبہ کے آتنکی ہیڈلی کے اب تک کے بیانوں سے صاف ہے کہ ممبئی حملے کے پیچھے ہے آئی ایس آئی اس کے تمام ثبوت اور بیان ہیڈلی نے شکاگو کورٹ میں دیئے ہیں ہیڈلی کی باتوں نے ثابت کر دیا ہے کہ پاکستان میں پل رہے لشکر اور جیش جیسے تمام آتنکی سنگٹھنوں کی سرپرست ہے آئی ایس آئی تو آئی ایس آئی کو آتنکی سنگٹھن کیوں گھوشت نہیں کیا جاتا ذرا گوھر سے دیکھئے ہیڈلی نے شکاگو کورٹ میں کیا کیا خلاصے کیے تھے ہیڈلی نے آئی ایس آئی کے میجر اقبال کا ای میل آئی ڈی اور فون نمبر بطور ثبوت کورٹ میں پیش کیا تھا ہیڈلی کے مطابق آئی ایس آئی کے میجر اقبال نے ہیڈلی کو ممبئی میں لکھا میل میل میں لکھا اپنا فون نمبر 001 646 810 میجر اقبال کا فون نمبر نیو یورک کا تھا ممبئی حملے میں ہیڈلی اپنا گناہ قبول کر چکا ہے کورٹ میں چل رہی پوشتاش میں یہ جاننے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ آخر اس کے ساتھ اور کون کون لوگ یا سنگٹھن شامل تھے ہیڈلی نے امریکہ کی پوشتاش کے دوران بھی کئی اور خلاصے کیے پاکستان اور امریکہ میں بیٹھے آتنکیوں کی پوری بات چیت پر آئی ایس آئی کے نگرانی رہتی تھی اصلی پلان دھماکے اور حملے کا تھا فیدائن حملے کا نہیں آتنکیوں کو کسی گھر میں سرکشت پناہ ملنے اور باگ میں بس یا ٹرین سے فرار ہونے کا پلان تھا لشکر ہیڈکوارٹر میں پاک فوج کے گروپ کمانڈر نے تاج پر حملے کی ایکیڈمی فلم دکھائی شکاگو کورٹ میں اس لشکر آتنکی نے خود کو بولا تھا کہ اس کا اصلی آقا آئی ایس آئی ہے لشکر نے کہا کہ ہندوستانی ہمارے دشمن ہیں لشکر کو آتنکی سوچی میں ڈالنے پر امریکہ کے خلاف کیس کرنے کی بات اٹھی تو لشکر آتنکی زکی نے کہا میں آئی ایس آئی سے بات کروں گا ہمارے جیسے سبھی سنگٹھن آئی ایس آئی کے تحت ہی تو کام کرتے ہیں لشکر ممبئی میں ہتھیاروں بھری ایک اور بوٹ بھیجنا چاہتا تھا جسے پاک فوج نے منع کر دیا تھا ہیڈلی کے ان سارے خلاصوں سے صاف ہے کہ پاکستانی خوفیہ ایجنسی آئی ایس آئی ہی آتنک وادیوں کی سرپرست ہے بھارت کو برباد کرنے کے لئے آئی ایس آئی آتنکیوں کو مدد کر رہی ہے مدد یعنی آئی ایس آئی خود بن گیا ہے آتنکی سنگٹھن بیورو ریپورٹ لائیو انڈیا ڈیویڈ کولمن ہیڈلی دوہزار پانچ سے پہلے اس کا نام کیا تھا یہ کب سے امریکہ میں تھا اور یہ بھارت کتنے بار آیا گیا اور اس دوران اس نے یہاں کیا 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 اس پورے معاملے میں اس کی بھومی کا کیا ہے ایک چھوڑے صبر کے بعد حاضر ہوتے ہیں نوکری کے نام پر فرزیوارا سباک کارکرتاؤں کا اتفا جواب تو سرکار رات آٹھ بچ کر تیس منٹ پار دیگی 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 میرچ ڈیگی میرچ کا تڑکا انگ انگ پھڑکا ڈیگی دیگی میرچ روپ منترہ آئیر ویدیک فیس پریم آنڈ فیس ووش اس میں ہے بارہ خاص آئیر ویدیک جڑی بوٹیوں کا سنتولت مشرم یہ کوئی کاسمیٹک نہیں آئیر ویدیک عوشدی ہے دیمک پالنے کا شوق ہے then syntax dose makes no sense لیکن اگر آپ کو دروازے چاہیئے جو ہے termite اور borer proof then syntax dose we make sense چکنیش ہم I think a chicken چھے find you your car insurance now on coverfox.com پرکرتی جیسی شدتہ ہماری پہچان mdh مسالے the real spice of indira 26-11 حملے کے ہر ایک راز کو جاننے والا اور اس سازش کو انجام تک پہنچانے والا ڈیویڈ ہیڈلی اس نے کئی راز کھولے ہیں کہا کہ ممبئی کو دو بار پہلے بھی دہلانے کی کوششیں ہوئی تھیں اسی سال ستمبر اور اکٹوبر میں سنوائی کے دوران حافظ کا نام لینے والا ابھیوکت ڈیویڈ کولمن ہیڈلی کون ہے اور اس کی بھومی کا کیا ہے یہ ریپورٹ کون ہے ڈیویڈ ہیڈلی پاکستانی پتا اور امریکی ماں کا بیٹا ڈیویڈ ہیڈلی کا اصلی نام داؤد سید گلانی ہے لیکن چار سال پہلے اس نے اپنا نام بدل کر ڈیویڈ ہیڈلی کر لیا تھا تاکہ اصلی پہچان چھپانے میں مدد مل سکے ڈیویڈ ہیڈلی پاکستانی مول کا امریکی آتنگی ہے جو 26 گیارہ کے سازش رچنے والوں میں سے ایک ہے ہیڈلی نے ممبئی حملے کے لیے وستار سے جانکاریاں جھٹائی تھیں ستمبر 2006 سے جولائی 2008 کے بیچ پانچ بار بھارت آ کر حملے کے ٹھکانوں کی ریکی کی ساتھی اس نے پاکستان میں لشکر کے ٹریننگ کیمپ میں حصہ لیا ہیڈلی کو 2009 میں شکاگو ائرپورٹ سے گرفتار کیا گیا 24 جنوری 2013 کو امریکہ کی ایک عدالت نے ممبئی حملے کے لیے ہیڈلی کو دوشی قرار دیا اور اسے 35 سال کی جیل ہوئی لشکر کے آتنگی کے طور پر ہیڈلی قبول کر چکا ہے کہ ممبئی حملے کو لشکر کے آتنگیوں نے ہی انجام دیا تھا پاکستان اپنے اوپر لگے سارے آرکموں سے انکار کرتا رہا ہے ایسے میں ہیڈلی کے قبول نامے اور سرکاری گوہا بننے کے بعد اب پاکستان کا ایک ایک جھوٹ سامنے آئے گا ہیڈلی ان دنوں امریکہ میں سزا کاٹ رہا ہے اور بھارت میں ممبئی حملوں پر چل رہے ماملے کا سرکاری گوہا بھی ہے لیکن ہیڈلی کی یہ گوہا ہی اس بڑے حملے میں کئی مائنوں میں اہم ہے ہیڈلی کی اس معاملے میں گوہیز جمالتود دعویٰ کے چیف حافظ سعید اور 26 گیارہ آتنگ کی حملے کے ماسٹر مائن ابو جندال کے خلاف کیس درج کرنے میں مددگار ثابت ہوگا اسی گوہی کے بنیاد پر بھارت پاکستان کو نیا دوزی ارس سوپنے کی تیاری کر رہا ہے ڈیٹیلز آنے دیجے کیا ہمارے سامنے میں اوفیشل بریفنگ کیا ہے وہ پہنچنے دیجے ہم دیکھیں گے ہم تو ابھی جب کہیں اس کا پوچھتا چل رہا ہے تو اس بیچ میں ہم یہاں بیان دے دیں گے وہ ٹھیک نہیں ہیڈلی کی گواہی سے انتر راشتے دباؤ ہی بڑھے گا اور پاکستان ہیڈلی کی گواہی کو کسی بھی حالت میں نکار نہیں پائے گا اور حافظ کے خلاف بھارت کے ان ثبوت کو بھی طاقت ملے گی جسے وہ پہلے ہی پاکستان کو سوپ چکا ہے ویرو ریپورٹ لائیو انڈیا ڈیوڈ کا قبول نامہ ایک چھوٹا سبریک نوکری کے نام پر فرضی وارا سپاہ کارکرتاؤں کا اتفاہ جواب تو سرکار رات آٹھ بچ کر تیس منٹ پار ہمارے سنسکار ہماری پہچان ڈی ایچ مسالے the real spice of india اپنے پریے جنوں کے جانے کے بعد کیا ہمارے سارے فرض ختم ہو جاتے ہیں آئی اپنے پریے جنوں کی مردیو کا پنجی کرن کروائیں اور اپنا پرس پورا کریں یاد رہے پنجی کرن اسی جگہ ہوتا ہے جہاں مردیو ہوئی اس کے لیے 21 دنوں کے بیتر سمبندر نکٹم پنجی کرن کے اندر پر پنجی کرن کروائیں اور اپنے پرمان پتر کی پہلی کوپی بھی نشوک پانجی کرنے گھولیے گا نہیں یہ ضروری ہے دیمک پاننے کا شوق ہے دین سنٹیکس ڈوز میکس نو سنس لیکن اگر آپ کو دروازے چاہیئے جو ہے سنٹیکس ڈوز میکسنس سویٹی سنٹیکس ڈوز میکسنس بھارت کے راجوں میں سبھی شہروں کے آسپاس 50 کلومیٹر تک 50 سے 100 اکڑ زمین خریدنی ہے آوشک دستاویز، ٹوپرٹی کارڈ، سرچ ریپورٹ، ریجسٹر، ڈاکیمنٹ اور سبھی قانونی دستاویز ٹوپرٹی کا صحیح ویورن آسپاس کے سبھی بھومی چندھوں سمیت پانی کے سویدھا کا ویورن، کون، بورویل، تالا سبھی آوشک دستاویزوں سمیت روپائے ایک ہزار رکم کا ڈی ڈی، کسان کنسٹرکشن اینڈ ڈیولپمنٹ ملٹی سٹیٹ کاؤپریٹیو سوسائٹی لیمٹیڈ کے نام نم لکھت پتے پر بھیج دیں نونڈڈی کرت کاریان میں، گراؤن فلور، سروے نمبر 311 بٹے اٹھارا، جن سیوہ بینک کے سامنے نیو ڈی پی روڈ، سسانی نگر، ہڑ پسر، پونا، جاریک، ایک شونی دو آٹ ایمیل کسان کوپ ایڈر ایٹ جی میل ڈاٹ کام ڈیویڈ ہیڈلی کے قبول نامے پر سوالوں کے گھیرے میں پھر سے پاکستان ہے پورگرہ راجمنتری اور کانگریس نیتا آرپین سنگھ نے کہا ہے کہ ممبئی حملے میں دنیا جانتی ہے کہ پاکستان کا ہاتھ تھا انہوں نے کہا کہ کینڈ سرکار کو پاکستان پر دباؤ بنانا چاہیے آرپین سنگھ کے ساتھ خاص باچیت لائیو انڈیا سنبادہ تاشاداب صدیقی کی ڈیویڈ کولمن ہیڈلی روز نئے نئے کھلا سے کر رہا ہے لیکن اب سرکار کا سٹینڈ کیا ہونا چاہیے ہم بات کریں گے پورگرہ راجمنتری اور پارٹی کے سینئر نیتا آرپین سنگھ سے سنگھ صاحب آپ کیسے دیکھتے ہیں خاص طور پر جس طریقے سے ہیڈلی یہ بتا رہا ہے کہ وہ بھارت آیا بار بار اس نے ریکی کی آپ کو لگتا ہے کہ اب یہ اسٹیبلش ہو پایا ہے کہ پاکستان کا ہاتھ تھا اس میں پورا ثبوت اور پورا دوشو جانتا ہے کہ پاکستان کا ہاتھ چھبیز گیارہ میں تھا آج وہ اس ویکتی نے بیان دیا ہے جو پورا آتنگ کی حملوں کے پیچھے تھا اور اس نے جو بیان دیا آج پورے دنیا کو پتا چل گیا ہے کہ آئیس آئے لشکر اور افیر سہید کا اس میں ہاتھ تھا کہ اندر سرکار کو بھارت کی سرکار کو کڑی سے کروائی کاروائی ان لوگوں کے خلاف کرنی چاہیے پاکستان پر دواو بنانا چاہیے اور کم سے کم یہ آتنگ کی حملے جو بورڈر سے ہو رہے ہیں ان میں کچھ کمی لیکن آرپین بھائی ایک بات اور ہے کہ جس طریقے سے پاکستان لگاتا ڈینائل کر رہا ہے اس بات کو پاکستان نے کبھی مانا نہیں کی کہ اس کے لوگ اس میں انوال تھے لیکن آپ کو لگتا ہے کہ اب یہ ایک سمائے آ گیا ہے بھارت سرکار کے پاس ایک ثبوت ہے کہ وہ پاکستان کے پر دواو بنائے پاکستان سے جو لوگ شامل تھے ان کو ڈپورٹ کر آئے اب حفیظ سعید اور حفیظ سعید کو ہندوستان لانے میں مجھے پاکستان کو کوئی بھی قصر نہیں چھوڑنی چاہیے پورا کھلاسہ ہو چکا ہے حفیظ سعید کو واپس لانا چاہیے اگر آپ نے دیکھا ہوگا ایک ہفتے پہلے اس نے ہندوستان کے خلاف بھاشن دیا تھا پاکستان پر دواو دینا چاہیے کہ یہ بھاشنبازی بند ہونے چاہیے اور ایسے آتنگ کی کو ہندوستان کے ہاتھوں سوپنا چاہیے تو آرپین سنگھ بہت صاف کہہ رہے ہیں کہ ڈیویڈ کولمن ہیڈلی کا جو کھلاسہ ہے اس سے بہت صاف ہے کہ پاکستان کا اس میں رول رہا ہے اور ہیڈلی جس طرح سے کھلاسہ کر رہا ہے اسے بھارت سرکار کو دواو پاکستان پر بنانا چاہیے کمرمنٹ سوزیر کے ساتھ شاداب احمد صدیقی لائیو انڈیا دل اور حفیظ سعید کی ہماکت دیکھئے اس نے ٹویٹ کیا ہے اور کہا ہے کہ اس سب کے پیچھے آر ایس ایس کا ہاتھ ہے فلحال اتنا ہی